دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے چینل میں آج ہم بتانے والے ہیں آپ کو بیسی کرنے کے کیا کیا فائدہ ہو سکتے ہیں تو دھیان سے دیکھئے گا دوستو اس ویڈیو کو اگر آپ لوگوں نے ٹولز کر لیا ہے اور آپ بیسی کرنے جا رہے ہیں تو اس کے پرلے آپ کو اس کے فائدے پتہ ہونے چاہیے کہ آپ بیسی کیوں کرنے جا رہے ہیں اور اس کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں آنے والے آپ کے لائک میں بیسی کرنے کے بعد آپ کو پڑھائی میں کئی نائے راہے کھل جاتی ہیں نئے دور کی ویڈنٹ ڈگریوں کے بعد بیسی کے پرام پر اگر ڈگری بھالے ہی تھوڑی اول فیسن مانی جاتی ہے مگر آج بھی سائنس میں گریجورسن کے بعد انیک سیکٹر میں کریئر بننے کی آچھی سنبھاؤنیں ہوتی ہیں آپ چاہے تو بیسی کے بعد پوشٹ گریجورسن کے لیے انیک ویگلو میں سے کئی کورس چون سکتے ہیں کیا پھر سیدھے کسی جوب میں لگ کر اپنے انوبہ اور پرتبہ کے بل پر آگے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ بیسی کے بعد پوشٹ گریجورسن کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایم ایسی ہی کریں ویسے ایم ایسی کے بعد بھی کریئر بنانے کی آج سے بھی کل ہوتے ہیں مگر آپ ایم بی ای کر کے منیجمنٹ چھتر میں ایم ایسی کر کے آئی ٹی کے چھتر میں یا بی ایڈ کر کے ایجوکیشن کے چھتر میں جا سکتے ہیں بی ایسی کرنے کے بعد آپ ایم ایسی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نیٹ کا ایگزام بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ بی ایسی کرنے کے بعد آپ ایم ایسی کر سکتے ہیں اور اپنی کوجنگ انسٹیٹوٹ کھول سکتے ہیں اور اس میں پڑھا سکتے ہیں دوستو بی ایسی کرنے کے تو بہت سارے پائدے ہیں جیسے آپ نے مان لو اپنے بی ای نہیں کیا بی ای کرنے جارے تھے اور آپ نے بی ایسی کیا تو بیسی کی ویلی کچھ الگ ہوتی ہے بی اے کے مقابلے اگر آپ تو من میں ہے کہ میں بی اے کرلوں اگر آپ بی اے کرنا چاہتے ہیں تو اسے بیٹر ہمارے مطلب ہوگا کہ آپ بیسی ہی کریں کیونکہ آپ کو بیسی میں جیدہ اس کوب آگے مل چکتا ہے کیونکہ آنے والے آنے والے ٹائم میں سائنس کی ویلی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی تو سائنس کی وجہ سے بیسی کی ویلی بھی بڑھ جائے گی ناچہ آپ بی اے کے ویلی آگے دیکھ سکیں گے آگے کیونکہ آگے آنے والے سمیں ٹیکنلوازی کا سمیں ہوگا تو بیسی کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے دوستو یہ بات تو سب کو ہی پتا ہوگی کہ بیسی میں کچھ زیادہ پڑھائی کرنی پڑتی ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ پڑھائی پڑھائی پہ دھیانی نہ دیں پھر گئے کہ زیادہ پڑھائی پڑھائی تو دونوں میں کرتی ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہوتا دوستو اگر آپ نے انٹر میں پورا سلیبس پڑھا ہوا ہے ٹھیک طریقے سے تو آپ بیسی کے اگزام آسانی سے دے سکتے ہیں اور 55 کی تو اوپر آرام سے لا سکتے ہیں کیونکہ میں نے ایسا ہی کیا ہے تو اس طرح اگر آپ نے انٹر میں اچھے سے پڑھا ہے تو وہی سلیبس ہوتا ہے بیسی کے اگزام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ بیسی نہیں کر پائیں گے سبھی لوگ بیسی کر سکتے ہیں تو آپ محنت کر کے پڑھیں ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ ہارڈ تو ہوتا ہی نہیں ہے اب اگر آپ نے انٹر میں صحیح طریقے سے پڑھا ہے تو آپ بیسی کو جرور ہینڈل کر سکتے ہیں اور اچھے ہی مارکس 55 کی اوپر لا سکتے ہیں آرام سے تو یہ ہے دوستو آپ لوگ بیسی سے ڈریں مت کہ بیسی کے چکر میں آپ لوگ بیئے کر لیں تو ہمارا تو ایک کہنہ یہی رہ گا کہ آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو بیسی کریں تو ویڈیو کو دیکھنے کے لئے سکریہ ہم نے اس دوست کو ضرور سے کیجئے جو بیئے یا جس نے انٹر پاس کیا ہے ابھی اس دوست کو یہ ویڈیو ضرور سے کیجئے تاکہ اسے پتہ چلے اسے کچھ محسس ملے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یا جسے سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ بیئے کرے بیسی ہے کنپیوز ہے تو اسے اس دوست کو ضرور سے کیجئے اور ایسا یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چانل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پس کیجئے تاکہ آپ کو ایسی ویڈیو کے نوٹی کسن ملتی رہے تھانی واد دوستو ویڈیو دیو میں سکریہ جائے جائے بھارت واندے ماترم